السلام علیکم اچھا میں ٹاپک کے نام ہے ریپلیکیشن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے ریپلیکیشن کا مطلب DNA سے DNA کو بنانے والا جو پروسس ہے they are called ریپلیکیشن ہے ریپلیکیشن کے اندر کافی زیادہ جو انزائم ہیں وہ یوز ہوں گے جو ریپلیکیشن کا پروسس چلائیں گے جن میں سے سب سے پہلا انزائم کا نام ہے ہیلیکیس انزائم ہیلیکیس انزائم ایک ایسا انزائم ہے جو دو DNA سٹرینڈ کو سپرٹ کرتا ہے انکوائل کرتا ہے یا انواؤنڈ کرتا ہے یا انکوائل کرتا ہے DNA سٹرینڈ کو اس کا نام ہے ہیلیکیس انزائم ہے جب دونوں DNA کے سٹرینڈ سپرٹ ہوں گے وہ اگین آپس میں ریکوائل ہوں گے اس ریکوائل کو ہونے سے روکنے کے لیے ساتھ انوال ہونے والا SSBP پروٹین ہے سنگل سٹرینڈ بائنڈک پروٹین ہے جو دوبارہ سٹرینڈ کو آپس میں ریکوائل ہونے سے روکتا ہے اب جو ریپلیکیس چلانے والے جو انزائم ہے ان میں سے ہیلیکیس SSBP سب سے مین انزائم اس کا نام DNA پولیمریز ہے ایک ہے DNA پولیمریز 1 ایک ہے DNA پولیمریز 2 ایک ہے DNA پولیمریز 3 ہے جو 1 ہے اس کا کام ہے پروف ریڈنگ کرنا جیسے پوری ریپلیکیشن ہو گئی اب ریپلیکیشن کے اندر کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی کوئی خرابی تو نہیں ہوئی جو ریپلیکیشن جس پروسی جو ایک ایسا پروسی جس کے اوپر چلتی ہے اس کا نام پرائیمر ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے RNA کا ٹکڑا اس RNA کو ٹکڑے کو لاسٹ میں سیپرٹ کر دینا DNA کے نیوکلو ٹائٹ سے یہ بھی کرنے والا کونہ DNA پولیمریز 1 ہے DNA پولیمریز 2 کے بارے میں yet not understand ابھی ہمیں زیادہ اس کے بارے میں information نہیں ہے ہماری بک میں mention بھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں DNA پولیمریز 3 کے بارے میں جو DNA پولیمریز 3 ہے یہ core enzyme ہے سب سے main enzyme جو ریپلیکیشن چلاتا ہے جو ریپلیکیشن کرتا ہے جو DNA کی کوپی بناتا ہے وہ DNA پولیمریز 3 ہے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں DNA پولیمریز 3 اس کو replicator کہتے ہیں even یہ dimer ہے dimer اس کو کہتے ہیں جو دو سب یونٹ سے مل کر بنتا ہے یہ 10 time larger ہوتا ہے DNA پولیمریز 1 سے مطلب کہ یہ 10 گناہ مطلب کہ یہ بڑا ہوتا ہے DNA پولیمریز 1 سے اس کے کام کرنے کی کچھ requirement ہے پہلی requirement یہ ہمیشہ DNA کے nucleotide کو add کرتا ہے 3 prime end پر مطلب کہ DNA کے جو strand ہے جو 3 prime end ہے اس جگہ پر یہ DNA کے nucleotide کو add کرے گا پہلی requirement دوسری اس کے requirement ہے یہ اس وقت DNA nucleotide کو add کرتا ہے جب وہ double strand ہوتا ہے ابھی کہ میں نے آپ کو بتا ہے دونوں strand کیا ہو چکے ہیں separate ہو چکے ہیں ایک strand separate دوسرا strand separate double strand تو نہیں نہ ہوگا اسی لئے میں نے آپ کو بتا ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹکڑا لگانا پڑے گا RNA جس کو primer کہتے ہیں تو وہ جب double ہو جائے گا پھر یہ کام کرے گا جس کا نام کے DNA پولیمریز 3 ہے وہ آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی اسی کے ساتھ یہ replication کی جو direction ہوتی ہے جہاں سے یہ start کرتا ہے جس direction میں یہ کام کرتا ہے وہ 5 prime end سے 3 prime end کی طرف کوپی بنتی ہے DNA کی جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ بھائی جان double strand نہیں ہوگا separate ہوگا single single strand ہوگا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگانا پڑے گا وہ prime maze ایک enzyme ہے جو ٹکڑا بنا کر لگائے گا جس کے اوپر DNA polymerase 3 جو کہ پورا کا پورا strand بنائے گا DNA کا it fulfill the requirement of DNA polymerase 3 یہ بناتا ہے primer اور وہ primer کے 10 nucleotide کا چھوٹا سا segment ہے جو RNA کا ہے تو یہ ٹکڑا لگے گا پھر اس کے اوپر کام کرے گا جس کا نام کیا DNA polymerase 3 ہے یہ آپ ڈائیگرام کو سمجھے گا یہ آپ دیکھیں کہ دونوں DNA strand میں نے separate کر دیا دونوں ایک دوسرے سے uncoil ہو چکے ہیں اب uncoil کس نے کیا helicase enzyme نے کیا جہاں پہ helicase لگا ہوگا یہ ایسے آگے move کرتا جائے گا اور دونوں strand کو کیا کرتا جائے گا separate کرتا جائے گا یہ دوبارہ recoil ہونے سے روکنے کے لئے میں نے ابھی بتایا تھا یہ دیکھیں دو enzyme لگا دیئے single strand binding protein جو دوبارہ recoil ہونے سے روکا جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے چھوٹا سا ٹکڑا لگایا جائے گا جس کا نام primer ہے اور اس primer کے اوپر یہ پورا DNA کا strand بنتا جائے گا آگے move کرتا جائے گا کس کی طرف بٹا replication 4 کی طرف جاتا جائے گا اور یہ ٹکڑا کیا ہے RNA 10 nucleotide کا چھوٹا سا segment ہے جو prime maze نے بنایا ہے اور یہاں پہ attach آپ کو میں نے بتایا replication کی direction کیا ہے 5 سے start ہوگا اور 3 prime end کے طرف move کرنا start ہوگا اب آپ یہ دیکھیں یہ تو strand سیدھا چلتا جا رہا ہے اس میں کوئی بھی پریشانے نہیں آئے گی یہ آگے پھر کھولے گا یہ ایسے آگے move کرتا جائے گا replication 4 5 سے جانا ہے اب یہاں پہ opposite ہوگا یہاں سے بنا پھر آگے گیا پھر آپ کو پتہ ہے یہ اور کھولے گا پھر پیچھے جانا پڑے گا پھر اور کھولے گا پھر جس کو ایسے جانا پڑے گا کیونکہ یہ strand اس طرف direction میں جا رہا ہے یہ replication 4 کے away جا رہا ہے یہ اس direction میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو segment ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں والا ہوگا کیونکہ جیسے یہ پہلے کھولا تھا اتنا اتنا کھولا تھا ٹھیک ہے strand اتنا کھولا تو یہ کیا ہوا یہاں سے DNA بنتا جا رہا گیا ٹھیک ہے یہ اتنا کھولا تھا اور یہاں سے یہ آگے چلا گیا پھر یہاں سے آگے اور DNA کے strand کھول گیا اور یہ والا enzyme یہاں پہ پہنچ چکا اب دوبارہ jump کر کے اس کو یہاں پہ آنا پڑا پھر آگے جانا پڑا پھر یہ DNA کے strand پھر یہاں پہ پھر پیچھے گیا پھر پیچھے گیا پھر پیچھے گیا ایسے کرتے کرتے ہوا گئے اگر یہاں سے میں اور کھول دونا تو یہ بچا رہا ہے یہاں پہ پہنچا تھا strand بن گیا یہاں سے اور کھولا تو یہاں پہ پھر خالی جگہ آ جائے گی پھر اس کو jump کر کے یہاں پہ پیچھے جانا پڑے گا اور یہاں پہ پھر خالی strand ہوگا پھر دوبارہ ہمیں کس کی ضرور پڑے گی پرائمر کی تو ایسا سٹرانڈ جو ٹکڑوں میں ہوتا ہے وہ لیگنگ سٹرینڈ ہوتا ہے دیار کولڈ لیگنگ سٹرینڈ ہے اب یہ ہر ٹکڑا جو آپس میں اٹیچ ہے نا اس کو جوڑنے والا جو انزائم ہے اس کا نام لائگیس انزائم ہے یہ ایک ایسا انزائم ہے جو ایکٹ کرتا ہے گلو کی طور پر جس کا کام ہے ان ٹکڑوں کو جوڑنا اور ٹکڑے کا نام کیا ہے اوکازا کی فرگمنٹ ان کو بائنڈ کرنے والا جو انزائم ہے دیار کولڈ لائگیس انزائم ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں ایک سٹرینڈ تو یہ ہے جو سٹرینڈ چلتا جا رہا ہے اس میں کوئی بھی ٹکڑا نہیں ہوگا ایک ہی سیگمنٹ ہوگا اور یہ والا جو سٹرینڈ ہے یہ کیا ہو کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں ڈوایڈیڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہر سیگمنٹ کو اوکازا کی فرگمنٹ ہے اور اس پورے سٹرینڈ کا نام کیا ہوگا لائگنگ سٹرینڈ ہے تو ڈیفرنس دیکھ ستے ہیں لیڈنگ سٹرینڈ تو ورڈ ریپلکیشن فورک جاتا ہے یہ دیکھ ستے ہیں یہ فورک کی طرف جا رہا ہے یہ لائگن سٹرینڈ اٹ اوے فروم ریپلکیشن فورک یہ فورک سے اوے جا رہا ہے یہ کنٹیننس ہوتا ہے کوئی بھی گیپ نہیں تھا اور یہ ڈس کنٹیننس دیکھیں یہ آگے گیا پھر دوبارہ بچارہ پیچھے جائے گا پھر جائے گا پیچھے ڈس کنٹیننس ہوتا ہے یہاں پہ ون پرائیمر ایک پرائیمر تھا اس کے اوپر پورا پورا سٹرینڈ بن گیا اٹ نیٹس مینی پرائیمر یہ دیکھیں ایک پرائیمر دو پرائیمر تین پرائیمر چار کافی پرائیمر کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر یہاں پہ کوئی بھی فرگمنٹ دی ہے پورا ایک سٹرینڈ ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنے سیگمنٹ بنے یہ جو اوکرازہ کی فرگمنٹ جس کا نام کے لائگن سٹرینڈ ہے یہ جو اوکرازہ کی فرگمنٹ ہے جو پروکریوٹ کا ہے وہ آپ کو نظر رہے گا on thousand سے لے کے two thousand dna کا نیوکلوٹائٹ کا ہوگا ٹھیک ہے ایک ہزار سے لے کے دو ہزار نیوکلوٹائٹ جب آپس میں ملیں گے تو ایک فرگمنٹ بنے گا پروکریوٹ کا یو کریوٹ کے اندر دیکھا جائے ایک سو سے لے کے دو سو ڈینے کے نیوکلو ٹائٹ ہوں گے تو وہ ایک سیگمنٹ اس کا جو سوا ہوگا وہ ایک سو سے لے کے دو سو نیوکلو ٹائٹ کا ہوگا تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے اور بہت آسان اور سمپل سا ٹوپی تھے ایس ایٹیز ہی لکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے یہ تھا بڑا ٹوپی جس کا نام ہے ریپلی کیشن اللہ حافظ